موسیقی ری ایکشن ویڈ الکو ہول اس سے پہلے ہم لوگوں نے ایسیڈ کیٹلائیزڈ نیوکلیو فیلیک ایڈیشن ری ایکشن جو ہیں وہ ختم کیے ہیں الڈی ہائیڈز انڈ کی ٹونز کے اور موسٹ ریسنٹلی ہم لوگوں نے جو لیکچرز کور کیے ہیں وہ امونیا کے ڈریویٹیوز کے تھے امونیا ڈریویٹیوز جن کے اندر ہم لوگوں نے ہائیڈرکسل ایمنز کے ری ایکشنز کور کی ہیں ہائیڈرزین فینل ہائیڈرزین ٹو فو ڈائی نائٹرو فینل ہائیڈرزین ان سب کے ری ایکشنز ہم نے دیکھے ہیں کہ کس طریقے سے الڈی ہائیڈز اور کیٹونز کے ساتھ ہوتے ہیں آج ہم الکو ہولز کے ری ایکشن دیکھیں گے اور بیسکلی یہ ری ایکشنز کو سمارائز کر دے گا الڈی ہائیڈز اور کیٹونز کے تمام ری ایکشنز جو ہیں سب سے پہلے آج کے لیکچر کے لئے امپورٹنٹ ہے کہ آج کی ہم تھوڑی ورکیبلری بلٹ کر لیں ہائیمائے ایسیٹل اور ایسیٹل یہ دو ٹرمز ہیں جس کا آپ کو نولیج ہونا چاہیے اس کے علاوہ ایتھر یا ایتھر کا آپ کو نولیج ہونا چاہیے یہ کیا چیز ہوتی ہے ایتھر سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں جب کوئی دو کاربن ایٹمز کے درمیان سنگل بانڈڈ آکسیجنز یوں کر کے اٹیچٹ ہوتے ہیں تو اس کو ہم ایتھر بولتے ہیں ایسی کمپاؤنڈ کو یہ کوئی بھی آر چینز ہیں ان میں سے ہائیڈوجن نہیں ہونا چاہیے دونوں کم از کم کاربن ہونے چاہیے تو ایسی کمپاؤنڈ کو ہم ایتھر بولتے ہیں ایسیٹل بولتے ہیں کسی ایسی کمپاؤنڈ کو آپ کے پاس ایک کاربن ہو اس کے ایک طرف آکسیجن اور آگے ایک اور آر چین ایکسٹینڈڈ ہو اور دوسری طرف بھی ایک آکسیجن اور آر چین ایکسٹینڈڈ ہو اس کو آپ آر پرائم بول دو اور باقی دو چیزیں اس پہ جو مرضی لگی بھی ہوں اس سے کوئی خرق نہیں پڑتا اس کو آر تھری اور آر فور بول دیتے ہیں ایسی کمپاؤنڈ کو ہم ایسیٹل بولتے ہیں اور یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ ڈائے ایتھر ہوتا ہے ڈائے ایتھر اس وجہ سے کیونکہ اس کے اندر دو دفعہ ایتھر گروپ رپیٹ ہو رہا ہے یہ او آر کا بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ اس او کے آگے آر بھی تو بیسیکلی کاربن سے ہی سٹارٹ ہوگا نا تو یہاں پہ ایک او یہاں پہ انٹرمیڈیٹ لگاو ہے ایتھر فارم میں اور ایک دفعہ یہاں پہ لگاو ہے اور ایک ہی کاربن کے ساتھ اگر دونوں یوں لگے ہوئے ہو ڈائے ایتھر ہو ایک ہی کاربن کے ساتھ تو اس کو ہم ایسیٹل بولتے ہیں ایک اور ایسا کمپاؤنڈ کی کیٹیگری ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایک کاربن ایٹم ہے اس کے ایک طرف او اور پھر آگے ایک آر ہو یعنی یہ کوئی ایک ایتھر گروپ اٹیچ ہو گیا بیسیکلی اور دوسری طرف ایک او ہو اور انسٹیٹ آف آر وہاں پہ ایک ایچ لگاو ہو یعنی ہائیڈروکسی گروپ آپ کہہ لو اور باقی دو جو مرضی چیزیں لگی ہوئے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا ہے ایسے کمپاؤنڈ کو ہم ہم ہیمائی ایسیٹل بولتے ہیں ٹھیک ہے ہیمائی ایسیٹل اور this is acetyl اور this is ether simply یہ تھوڑا سا آپ کو بتانے امپورٹنٹ ہے کیونکہ آگے ہم لوگ انہیں دیکھنا ہے کہ ہیمائی ایسیٹل اور ایسیٹل کس طریقے سے پڑیوز ہوتے ہیں ہم لوگ اب بات کرتے ہیں aldehydes کی اور ketones کی کوئی بھی aldehyde اور ketones آپ لو اور اس کے اندر کوئی بھی آپ اگر alcohol ڈال دو تو let us see کہ ہوتا کیا ہے let us take a simple example آپ کے پاس ایک aldehyde یا ketones کی جنرل شیپ کیسی ہوتی ہے کربنائل گروپ پہ ٹیشٹ ہے سائٹ پہ دو arms کے ساتھ ایک طرف آپ r1 کہلو اور دوسری طرف آپ r2 کہلو ٹھیک ہے اس کے اندر آپ نے کوئی جنرل alcohol ڈالنا ہے alcohol کو بھی ہم یوں ہی لے لیتے ہیں r3 اور اس کے ساتھ oh لگاو ہے ٹھیک ہے ابھی ہم generalize method دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ reaction پروسیڈ ہوگا تو ہونا کیا چاہیئے اس reaction میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ بیچ میں اس کے acid بھی ڈالتے ہو HCl وغیرہ تو اس acid کے جو protons ہیں جس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ یہ جا کے ان protons کو ہٹ کرتا ہے اس کے ساتھ ایک یہاں پہ H آکے attach ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے یہ electron جو ہے یہ اس side پہ shift ہوتا ہے پھر یہاں سے وہ یہاں پہ shift ہو جاتا ہے یہاں اولٹا میں نے لگا دیئے یہ جب H آکے اٹیچ ہوگا پوزیٹیو اس کے ساتھ تو یہاں پہ oxygen پہ charge آ جائے گا اس کو ختم کرنے کے لئے یہاں پہ carbon پہ پھر positive charge آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ compound آپ کے پاس پیچھے کچھ یوں بچ جائے گا R2 R1 positive single bonded O H ٹھیک ہے یہاں تک تو بڑا سمپل اس سے پہلے بھی یہ ہی ہوتا آ رہا ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ نے alcohol ڈالا ہے alcohol کا یہ جو oxygen ہے کیونکہ اس کے پاس lone pairs ہیں تو یہ نیوکلیو فائل یا ویک نیوکلیو فائل کے طور پر اٹیک کرتا ہے اس والے کاربن کو الیکٹور تو یہ بیسکلی آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ جو آپ کے acid catalyzed nucleophilic addition reaction یہ کچھ ویسا ہی ہو رہا ہے ابھی تک اس کاربن کے ساتھ جب آ کے وہ والا O اٹیچ ہوگا یہ باقی میں اسی طریقے سے بنا دیتا ہوں O H اوپر R2 نیچے R1 اور یہاں پہ آ کے ایک O اٹیچ ہوا ہے اور اس O کے ساتھ ایک طرف R3 اور ایک طرف اچھ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس O کے اوپر اپر چارج وہ بیسکلی positive آ جائے گا کیونکہ اس نے ایک excess electron جو ہے اور کاربن سے ایک positive charge اس نے لے لیا اس سائٹ پہ تو یہاں تک بھی یہ کہانی بڑی سمپل سی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ compound اپنے آپ کو stabilize کرنے کے لئے یہاں سے یہ positive charge ہے یہ shift ہو جاتا ہے positive charge کا مطلب ہے اس نے electrons لے ہوئے ہیں تو یہاں جو electron ہے یہاں پہ اس سائٹ پہ shift ہو جاتا ہے جس کا ٹکنیکلی مطلب یہ ہے کہ H plus separate ہو جائے گا اور یہاں سے plus charge ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو H plus الگ ہو گیا اور پیچھے آپ کے پاس یہ چیز بن گئی یہ جو ابھی آپ کے پاس product بنا ہے اگر اس پر آپ اور کرو ایک carbon atom ہے ایک طرف کو اس کے OH لگا ہوا ہے اور دوسری طرف اس کے OR لگا ہوا ہے یعنی دو ether groups لگے ہوئے ہیں لیکن ایک طرف hydroxyl group ہے اور دوسری طرف ether group ہے ٹھیک ہے تو یہ exactly وہی کہانی ہو گئی ہے جو تھوڑے در پہلے ہم نے hemiacetyl میں دیکھی تھی ایک طرف OR اور ایک طرف OH باقی دو جو مرضی ہو ٹھیک ہے تو یہ جو بھی آپ کا product بنا ہے this is now a sorry not semi it's hemiacetyl پھر کیا ہوتا ہے اس hemiacetyl کے اندر کہ hemiacetyl کو again alcohol group جو ہے alcohol group جو ہوتا ہے وہ attack کرتا ہے دوبارہ سے اس hemiacetyl کو اور آگے تھوڑا سا اس کا mechanism ہے جس کو ہم ڈیٹیل میں ابھی نہیں دیکھیں گے definitely کیونکہ وہ آپ کے course content میں شامل نہیں ہے البتہ ہوتا یہ ہے کہ ایک دفعہ مزید protonation ہوتی ہے اور پھر دوبارہ alcohol attack کرتا ہے پھر totalization ہوتی ہے اور finally آپ کے پاس جو product بنتا ہے وہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ c کے دونوں طرف or and or یہ وہی والا rs ہیں جو آپ کے alcohol والے rs تھے ٹھیک ہے or 3 اور اس کے اپنا r2 اور r1 ابھی بھی اس کے ساتھ attached ہیں اب اگر آپ غور کرو کہ یہ جو product بنا ہے now this is completely an acetyl ٹھیک ہے اب یہ hemiacetyl نہیں رہا اس کے دونوں طرف aether groups لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ایک acetyl بن گیا so this is how any alcohol will react with an aldehyde or a ketone to produce a hemiacetyl and then later on it becomes an acetyl اچھا hemiacetyl سے acetyl میں جانے کے لیے you need excess of acid ٹھیک ہے جتنے آپ کے پاس proton زیادہ ہوں گے اتنا easy ہوگا acetyl میں convert ہونا تو اگر آپ alcohol اور aldehyde کو mix کر دیتے ہو اور آپ بیٹ میں acid نہیں ڈالتے تو hemiacetyl تو بنے گا ہی بنے گا ٹھیک ہے البتہ acetyl بننے کے لیے آپ کو ایکسیس میں پھر protonation کروانی ہوتی ہے you might be thinking کہ یہ اوپر والا جو ام نے آپ کو mechanism لکھایا ہے اس میں سب سے پہلے step میں ہی آپ کا proton use ہو گیا اور اگر یہ پہلے step میں بھی proton نہ بھی ہوتا تو اس alcohol کے O نے پھر بھی attack کر دینا تھا اس partially positive carbon کو جو یہاں پہ ہے ٹھیک ہے تو hemiacetyl تو بن جاتا ہے البتہ acetyl کے لیے you need heat and definitely an acid ایک اور important یہاں پہ point یہ ہے کہ آپ کے book کے اندر انہوں نے aldehyde کو specify کیا ہے کہ یہ reaction صرف aldehydes کرتے ہیں اور ketones نہیں کرتے جبکہ ایسا نہیں ہے actually ketones اور aldehydes دونوں یہ reaction کرتے ہیں اس چیز کو literature میں میں کافی search کیا and finally have come to the conclusion کہ یہ دونوں چیزیں basically react کرتی ہیں alcohols کے ساتھ ٹھیک ہے اگر تو کوئی aldehyde react کرتا ہے تو اس product کو ہم acetyl نام دیتے ہیں یا آپ hemiacetyl نام دیتے ہیں اور اگر کوئی ketone react کرتا ہے تو اس product کو آپ ketol نام دیتے ہیں یا hemiacetyl نام دیتے ہیں لیکن یہ پہلے آپ نام دیا کرتے تھے hemiacetyl اب لیٹر جتنی بھی studies ہو رہی ہیں ان سب میں آپ acetyl ہی نام دیتے ہو aldehyde react کرے یا ketone react کرے ٹھیک ہے اور reaction دونوں کے ہوتے ہیں اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ aldehyde کرے گا اور ایسی ketones نہیں کریں گے اچھا یہاں تک clear ہو گیا اس کے بعد ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سا میں آپ کو use بتاؤں یہ جو آپ نے reaction پڑا ہے ease کا فائدہ protecting group ایک چیز ایک concept ہے protecting group بہت ہی انٹرسٹنگ سا concept ہے chemistry کا لیٹن سے آپ کے پاس ایک organic compound ہے جو تھوڑا لمبا سا ہے اور یوں کر لیتے ہیں یہ یوں کر کے لگاو ہے اور آگے بھی ایک carbon ہے اور باقی سارے آپ hydrogen's attach کر لو اس کے ساتھ اور یہاں پہ آپ ایسا کرو کہ C double bond O یہاں پہ bond نینٹ کر دو اور یہاں پہ باقی سارے hydrogen's لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہو گیا سارے bonds کمپلیٹ ہیں یہ آپ کا کمپاؤنڈ ہے اور اس کمپاؤنڈ میں انٹرسٹنگ چیز یہ دیکھو کہ یہاں پہ آپ کے پاس ایک ester group لگا ہوئے ہیں ester group basically carbonyl group اور ether group کا combination ایک ester group لگا ہوئے ہیں یا آپ کہہ لو کہ جو آپ کا C double O یا اگر کمپاؤنڈ کے بیچ میں لگا ہوئے ہیں اگر ایک کارنر پہ ہوتا تو اور یہاں پہ آپ اگر دیکھو تو یہ ایک aldehyde group لگا ہوئے ہیں اچھا اب مثلا آپ لیبوریٹری کے اندر ہو اور آپ ایک کیمسٹ ہو اور آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ اس کمپاؤنڈ کی اور ریڈیوز کرو ریڈیوز کرنے کا مطلب سمجھتے ہو نا کسی کارباکسلک ایسٹڈ کو یا ایسٹر کو ریڈیوز کرو تو کیا بنتا ہے یہ پہلے بہت دفعہ میں آپ کو بتا چکا ہوں لیٹس ریپیٹ دیس ونس اگین کہ جب کسی الکوہل کو اکسیڈائز کیا جاتا ہے سو یو گیٹ aldehyde یا کیٹون ڈیپنڈنگ کہ آپ نے پرائیمری یا سیکنڈری الکوہل کو کیا تھا اور پھر اگر اس کو دوبارہ آپ اکسیڈائز کرو تو یو گیٹ کارباکسلک ایسٹس دیس ونس اگین دیپنڈس کہ آپ کس ٹائپ کے کیٹون یا الڈی ہائیڈ کو آپ آپ اکسیڈائز کر رہے ہو دیس ونس اگین اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کارباکسلک ایسٹس کو ریڈیوز کرو تو یو کن کم بیک ٹو الڈی ہائیڈ یا کیٹون ٹھیک ہے اور فائنلی اس کو بہت ہی زیادہ ریڈیوز کر دو تو آپ الکوہل پہ واپس آ سکتے ہو اچھا اب میرا کام یہ ہے لیبوریٹری کے اندر آپ کو کہ آپ نے ریڈیوز کرنا ہے اس کمپاؤنڈ کو اس طریقے سے کہ یہ والا جو گروپ ہے یہ جو ایسٹر گروپ ہے یہ ریڈیوز ہو کے الکوہل گروپ میں چینج ہو جائے لیکن الڈی ہائیڈ پہ کوئی فرق نہ پڑے ٹھیک ہے تو آپ کو ریڈیوزنگ ایجنٹ یوز کرو گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو نورمل ریڈیوزنگ ایجنٹ کرتے ہو تو وہ ان دونوں کو ریڈیوز کر دے گا الڈی ہائیڈ کو بھی اور ایسٹر کو بھی یعنی الڈی ہائیڈ ریڈیوز ہو کے الکوہل بن جائے گا اور ایسٹر بھی ریڈیوز ہو کے یا کب آکس لے کیسے گروپ بھی ریڈیوز ہو کے الکوہل بن جائے گا جو کہ آپ نہیں چاہتے آپ چاہتے ہو کہ صرف ایسٹر گروپ بنے یہاں پہ ایک بہت ہی انٹرسنگ سا کنسپٹ ہے پروٹیکٹنگ گروپ کا آپ ایسا کرو کہ جسے کہتے ہیں آپ چھپا دو اس والے گروپ کو کسی طریقے سے آپ اگر چھپا دو تو کیا ہوگا کہ جب ریئیکشن ہوگا تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا ریڈیوزنگ ایجنٹ کو کہ یہاں پہ بھی کوئی چیز ہے اور چھپانے کے لیے جو آپ چیز استعمال کرتے ہو وہ آپ کے پاس ہوتے ہیں الکوہلز یا جو ابھی آپ نے ریئیکشن پڑھا ہے ایسی ٹلز آسی ٹلز کا جو ریئیکشن ہے ایسی ٹلز آپ سب سے پہلے کیا کرو یہ جو اپر کمپاؤنڈ لکھا ہو ہے اس کا آپ ریئیکشن کرا دو let's say ایتھائل الکوہل کے ساتھ ایتھائل الکوہل کے ساتھ ایتھائل الکوہل اس کا فارمولا کیا ہوتا ہے سی ٹو ایچ فائیف او ایچ یا یہ سوی چیز ایچ ٹری سی ایچ ٹو او ایچ آپ کے ساتھ تو پروڈکٹ آپ کے پاس کیا بن جائے گا لمبا چھوڑا سا پروڈکٹ بنے گا میں تھوڑا سا سمرائز کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں کیا چیز بنے گی یہ ایچ سی ڈبل بونڈ او اور پیچھے آپ کے پاس چیزیں لگی ہوئی ہیں صرف ہم بھی پھیل ہم الڈی ہائٹ کو دیکھ لیتے ہیں کہ الڈی ہائٹ کس چیز میں چینج ہو جائے گا الڈی ہائٹ کا جو ڈبل بونڈ ہے یہ ٹوٹ جائے گا اس کے دونوں طرف ایک طرف او ایچ آ کے آپ اٹیچ کرا دو یا آپ اس کو کہہ لو او سی ٹو ایچ فائیف اور دوسری طرف بھی او سی ٹو ایچ فائیف اٹیچ ہو جائے گا ٹھیک ہے باقی یہاں پہ ایک ایچ لگا رہے گا اور آگے اسی طریقے سے چینج کنٹینیوڈ رہے گی یعنی آپ نے اس الڈی ہائٹ کو اس الڈی ہائٹ گروپ کو ایسٹل گروپ میں کنورٹ کر دی ہے اور جب آپ الگول کے ساتھ ریاکشن کرو گے تو ایسٹل گروپ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ نے اس میں چینج کروا دیا اب آپ کیا کرو کہ اب یہ جو پورا کمپاؤنڈ ہے جو کہ ایک نئی شیپ اختیار کر چکا ہوا ہے یہاں پہ اب یہ جو چیز ہے یہ ایک طرح سے چھپا ایک ہائٹ ہو چکی گیا اب آپ اس کا ریاکشن کروا دو کسی بھی ریڈیوسنگ ایجنٹ سے ریڈیوسنگ ایجنٹ کیا کرے گا اس کو الکوہل میں کنورٹ کر دے گا جب یہ الکوہل میں کنورٹ ہو جائے گا یہ والا گروپ پھر آپ دوبارہ ہیٹ کرو کمپاؤنڈ کو ہیٹ کرو گے ان دہ پریزنس آف ایسٹڈ تو کیا ہوگا یہ جو ریاکشن تھا نا یہ ریورسیبل تھا یہ جو ایسٹل فارمیشن ریاکشن جو آپ نے پڑھا ہے یہ ریورسیبل ہے ان دہ پریزنس آف ایسٹڈ یہ ہوگا کہ یہ جو پورے گروپ لگے ہوئے تھے یہ دوبارہ الگ ہو جائیں گے دوبارہ سے ایتھائل الکوہل پروڈیوز ہونے لگ جائے گا وہ سیپریٹ ہو جائے گا اور یہ والے گروپ دوبارہ الڈی ہائیڈ گروپ میں واپس ریٹین ہو جائیں گے ٹھیک ہے so this is the concept behind protecting گروپ اور سب سے زیادہ وائیڈلی یہ جو آپ نے ابھی ریاکشن پڑھا ہے نا الکوہلز کا with الڈی ہائیڈ یعنی جس میں آپ نے دیکھا کہ ایسٹلز اگر آپ پروڈیوز کرتے ہو تو وہ اتنا اچھا protecting گروپ نہیں ہوتا ایسٹلز جو پروڈیوز ہوتے ہیں نا this is a very good way کہ آپ کسی گروپ کو protect کر لو ٹھیک ہے یعنی آپ کا یہ پورا ایک compound ہے جس کے اندر دو تین reaction sites ہیں reaction sites کا مطلب یعنی اگر آپ کو چیز اگر mix کرو تو وہ یا تو یہاں پہ reaction کرے گی یا یہاں پہ کرے گی یا یہاں پہ لیکن آپ چاہتے ہو کہ وہ صرف یہاں پہ کرے اور یہاں اور یہاں ورے جو groups ہیں آپ ان کو protect کرنا چاہتے ہو تو آپ یہاں کا پہلے ہی کسی اور چیز کے ساتھ reaction کروا دو ٹھیک ہے جو کہ اس کو protect کر دے پھر آپ جو اصل میں reaction کروانا چاہتے ہو وہ کرواؤ وہ پھر صرف اس کے ساتھ react کرے گا پھر آپ later on یہ کرو کہ یہ جو یہ آپ نے reactions کروائے تھے ان کو reversible order میں پیچھے لے جاؤ ایک step اور آپ دوبارہ exactly جو compound آپ چاہتے تھے وہ آپ produce کروالو this was the addition of alcohols alcohols جو ہیں aldehydes اور ketones کے ساتھ react کرتے ہیں اور acetyls اور hemiacetyls produce کرتے ہیں ٹھیک ہے this is the summary for today's lecture اور دوسرا یہ ہے کہ اس process میں آپ کے پاس H2O جو water ہے یہ اب liberate ہوتا ہے liberate ہوتا ہے now this is once again a condensation reaction condensation reaction condensation reaction ہے یہ بھی بالکل اس سے پہلے جیسے آپ condensation کرتے آ رہے ہو یہ بھی again condensation reaction ہی کی type ہے اس سے next lecture کے اندر ہم لوگ reduction reaction start کریں گے کیونکہ totally different topic ہے اس کا nucleophilic substitution sorry nucleophilic addition سے کوئی تعلق نہیں ہے reduction reaction اس کے بعد ہم دیکھیں گے finally پھر اس کے بعد ہم oxidation reaction دیکھیں گے اور یہ chapter ختم ہو جائے گا س ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے میں ڈیوانی مجید پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے